اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیاریت سے ہی رکھیں جی بچو آج ہم نے فرس چپٹر جو ہسٹری کا ہم کر رہے تھے برطانوی حکومت کا استحکام اس کے ہم نے long question جو تفصیلی جوابات ہیں سوالات کے جوابات ہیں وہ کرنے ہیں آج ہم نے third zel سوالات کے تفصیل سے جواب دیں تو اس میں سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو یہ دونوں ہم نے آج کرنے ہیں تو ready ہیں آپ لوگ اپنی copies لے کر ready ہو جائیں میں آپ کو notes بول بھی رہی ہوں یعنی reading بھی کر رہی ہوں اور اس کو ویسے بھی یہ notes کی صورت میں آپ کو ویٹس ایپ بھی کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے بچو چلیں آج ہم copy پہ کس طرح کرنے آپ نہیں وہ میں نے یہ بتا دی ہیں دردزل سوالات کے تفصیل سے جواب دیں اسی طرح cutinip کا مارکر استعمال کریں سوال ہے اور اس کا جزبن ہے East India Company پر جامع نوٹ لکھئے جواب آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے یہ margin line جو ہے اس کی site پہ کچھ نہیں لکھتے اس لئے میں یہ paper pattern پر بتا رہی ہوں کہ کس طرح paper آپ نے شروع کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے copy پر بھی کام کرنا ہے تاکہ آپ کو عادت ہو برسگیر پاکو ہند میں انگریزوں کی آمد سے پہلے عرب تاجر یہاں آتے جاتے رہتے تھے اور اپنا تجارتی سمان بیج کر یہاں سے مقامی اشیاں خرید کر واپس لے جاتے تھے اس تجارت میں ان کو کافی نفع ہوتا تھا عرب کے تاجر برسگیر پاکو ہند کا سامان تجارت کی غرض سے یورپ بھی لے جاتے تھے اس طرح ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ بھی اچھے اور خوشگوار ہو گئے تھے یورپی تاجروں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی برسگیر کا تجارتی مال اپنے طور پر بیچیں سب سے پہلے پرتگیزی تاجروں نے یہاں کا روخ کیا اور تجارت میں خوب نفع کمایا اس کے بعد انگریزوں اور فرانسیسی تاجروں نے بھی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا یورپ سے آنے والی اقوام میں انگریز یورپ سے آنے والی اقوام میں انگریز برسگیر کی تجارت میں آگے نکل گئے اور تجارت کے لیے آنے والی دوسری اقوام کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا سولہ سو میں برطانوی ملکہ الزبت سے قانونی اجازت قانونی اجازت نامہ حاصل کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا اصل مقصد برسگیر سے تجارت کرنا تھا مگر انتظامی اور تعلیمی زوال کے باعث انہوں نے رفتہ رفتہ برسگیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جی ایسٹ انڈیا کیسے وجود میں آئی اور اس کے پسر منظر میں کیا بات تھی وہ اس کو بیان کر کے تو ایسٹ انڈیا کمپنی پر ایک جامع نوٹ لکھ دیا اور بعد میں بتایا کہ اس کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے بعد میں کس چیز کو اپنا مقصد بنایا سوال ہے دو برسگیر کے لوگوں کی شمولیت کے حوالے سے قانون مجالی سے ہند اٹھارہ سو ایک سٹ کا ترجزیہ بیان کریں تو اس کا جواب بھی اسی طرح آپ نے شروع کرنا ہے جوز یعنی جواب کے بھی جوز بنا لیے ہیں تو یہ ہے پوائنٹ نمبر ون اٹھارہ سو ایک سٹ کے قانون نے مجالی سے ہند کے تحت بننے والے قانون ساز کانسلوں میں پہلی مرتبہ وائس رائے گورنر جنرل نے برسگیر کے مقامی لوگوں کی قانون سازی کے عمل میں شامل کیا اس طرح نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کا عمل شروع ہوا نمبر ٹو پوائنٹ ممبئی اور مدراز کی صوبائی حکومتوں کو محدود پیمانے پر قانون سازی کی اجازت دی گئی وائس رائے کی منظوری سے صوبائی مجالی سے قانون ساز کے پاس کردہ بل منظور ہوئے تھے اگر صوبائی قانون ساز کانسل کا کوئی ممبر کسی کسی طبقے کی مذہبی رسوم یا خارجہ معاملات سے متعلق کوئی تجویز پیش کرنا چاہتا تو اسے صدر قانون ساز کانسل اسے صدر قانون ساز کانسل سے پیشگی اجازت لینا پڑتی تھی اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وائس رائے کے پاس اختیار تھا کہ وہ قانون ساز کانسل میں سے کم از کم چھے اور زیادہ سے زیادہ بارہ ممبران نامزد کرے ان میں نصف غیر سرکاری ممبران تھے جی بچو یہ برسگیر کے لوگوں کی شمولیت کے حوالے سے قانون مجالی سے ہند اٹھارہ سو اکسٹھ کا تجزیہ ہم نے تین پوائنٹس میں بیان کیا یہ سوال کا انڈ ہوا ہے سوال کے انڈ پر اسی طرح نشان لگائیں نیکسٹ اگلے لیکچر میں ہم اگلی کوسٹن کریں گے اوکے سٹوڈنٹس ان کو خوش خط اپنی کاپی پر یاد بھی کیجئے گا اور لکھنا بھی ہیں اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کٹی نپ کا مارکر بھی استعمال کرنے اور سیکھیں اس کو اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ گوڑک